بھارت اور فرانس کے بیچ چھتیس رافل ویمانوں کی خرید کے لیے ڈیل ہو گئی ہے اٹھاون ہزار کروڑ میں چھتیس ویمان کی ڈیل ہوئی ہے بھارت کو دوہزار انیس تک یہ ویمان میں مل جائیں گے اور پردان منطری نرندر مودی نے لگ بگ ڈیر سال پہلے اپنی فرانس یاترہ کے دوران چھتیس رافل ویمان خریدنے کی گوشنا کی تھی اسی دوران دونوں دیشوں میں گورنمنٹ ٹور گورنمنٹ ڈیل کے لیے سمجھوتا بھی کیا گیا تھا رافل لڑا کو ویمان کو فرانس کی ڈسالٹ ایوییشن کمپنی بنا رہی ہے چھتیس ویمان سیدھے فرانس سے بھارت آئیں گے رکشمنطری منوہر پرکر کے ساتھ اس سمجھوتے پر دستخط ہوا اور چھتیس رافل ویمان ہندوستان لائے جائیں گے دوہزار انیس تک یہ ویمان ہندوستان آئیں گے دو سال پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا فرانس کا دورہ جب ہوا تھا تب اس ویمان کو لے کر چرچہ ہوئی تھی اور خوب زور زور سے چرچہ ہوئی تھی اور اب جا کر اس پر آخری مہر لگ گئی ہے راول ڈیل نے بھارتی بھائیو سینا کا حوصلہ بڑھا دیا ہے چوتیس سکوڈن تک پہنچ چکی انڈین ائر فورس کی فوری رہت کے لیے فرانس سے چھتیس رافل ویمان خریدے جا رہے ہیں نبے کے دشک میں سکھوئی خریدے جانے کے بعد یہ پہلا لڑاکو ویمان ہوگا جو بھارتی بھائیو سینا کا حصہ بنے گا رافل لڑاکو ویمان فرانس کی کمپنی دسو ایوییشن بنا رہی ہے یہ ایک ملٹی رول کومبیٹ جیٹ ہے جسے سب سے آدھونک مانا جاتا ہے ایک رافل لڑاکو ویمان کی انمانت قیمت قریب سات سو پچاس کروڑ روپے ہے پہلی بار رافل ویمان ورش دو ہزار چھے میں فرانس ائر فورس میں شامل ہوا اس وقت فرانس کی ائر فورس کے پاس نینیانوے اور فرانس کی نیوی کے پاس چالیس رافل ویمان ہیں مالی لیبیا اور افغانستان میں ناٹو فورس کے آپریشن میں رافل ویمان تینات کیے جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ فرانس سیریا اور اراک میں آئیسس کے خلاف بمباری کرنے کے لیے بھی رافل ویمانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے